من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنخت دیا لولا ان حدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سوط العراف کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے مومن جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وما کنا لنخت دیا لولا ان حدانا اللہ اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا یہ آیت میں نے آپ کے سامنے خاص اس مقصد کے لئے تلاوت کی ہے اور اس کا درجمہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ہم یہاں پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ جب کلاس شروع ہی ہے یا یہ کورس شروع ہوئے فیصل آباد میں تو ایک سوال میں آپ سے اگر کروں کیا اس شہر میں فیصل آباد شہر میں قرآن مجید سے محبت کرنے والے یا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والے لوگ بس اتنے سے ہی ہیں تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں اتنی بڑی آبادی فیصل آباد کی اس میں سے اس کورس کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہاں پر آنے کا ارادہ کیا ہوگا اور ان ارادہ کرنے والوں میں سے کتنے لوگ یہاں پر پہنچ پائے ہیں اس ادبار سے جو لوگ یہاں پر پہنچ پائے ہیں میں انہیں خاص طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ خاص لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل سے یہاں پہنچے ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے یہاں پر آنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر پہنچایا اور کبھی بھی یہاں پہنچنا پاتے اگر اللہ ہی آپ کو یہاں نہ پہنچاتا اور بندہ مومن سے یہی ریکوائیڈ ہے کہ اس نے کوشش کرنی ہے اور اس کی توفیق اسے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے لہٰذا اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہاں پر پہنچایا کل ہم نے اپنے پہلے سبق میں جو چیزیں پڑھی تھیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیں ہم نے عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف الحجا کے بارے میں پڑھا تھا اور آج تجوید کے پیریڈ میں آپ نے ان حروف الحجا کو ایک مرتبہ تفصیل سے مزید پڑھ لیا اور ان کو پڑھنے کا طریقہ وہ بھی آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا الحمدللہ کہ وہ حروف جو اردو میں اے ساؤنڈ پر ختم ہوتے ہیں ان کو ہم نے عربی میں آ ساؤنڈ کے ساتھ ادا کرنا ہے نورانی قائدہ میں چونکہ وہ حروف لکھے ہی ایسے ہوتے ہیں الف پھر با وہ بے اور الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے پھر اسی طرح تا لکھا ہوتا ہے اسی طرح تا لکھا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں وہاں پر پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی لیکن اگر ایسا نہ لکھا ہو جیسے کہ بورٹ پہ ابھی آپ کے سامنے حروف آئیں گے تو اس وقت ہمیں یہ فارمولا جو ہے جو ہے وہ اے پر ختم ہو رہی ہے لہٰذا ہم نے اب اس کو اے کے ساتھ نہیں بلکہ آ کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی الف کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے بعد ہم نے بنیادی حرکات جو ہیں وہ زیر زبر پیش ان کے بارے میں پڑھا علامت سکون کو دیکھا اور پھر حروف الحجا کی تعداد جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ تھی اٹھائیس یا انتیس اور اس فرق کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ وہ فرق جو ہے وہ الف اور حمزہ کا فرق ہے اور الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے یہ بھی الحمدللہ آپ کو کلیر ہو چکا ہے کہ ہر وہ الف جس پر تین بنیادی حرکات زیر زبر یا پیش یا پھر علامت سکون یہ آ جائیں تو اب وہ الف جو ہے وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے اور اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ کل پہچان کی تھی دو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بورٹ پہ لکھے تھے ایک تھا اکرا اور ایک انسان اور پھر ان دونوں الفاظ میں ہم نے الف اور حمزہ کو جو ہے وہ پہچانا تھا کہ اکرا ورڈ جو ہے اس میں کوئی الف نہیں ہے پہلا والا وہ بھی حمزہ ہے اور آخری والا وہ بھی حمزہ ہے جبکہ انسان میں پہلا والا تو حمزہ ہے لیکن جو دوسرا ہے نون سے پہلے وہ الف ہے تو پچھلے سبق کی رویجن میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اب ہم اسی سبق کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو جو دو الفاظ آپ کے سامنے آئے تھے اکرا اور انسان اگر ان الفاظ پر آپ غور کرے تو یہ الفاظ کیسے بنے ہیں یہ الفاظ انہی حروف الحجہ اور وہ جو بنیادی حرکات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ان سے مل کر بنے تو الحمدللہ پہلا فارمولہ عربی گرامر کا ہم نے پڑھ لیا ہے وہ فارمولہ کیا ہے کہ حروف اور حرکات ان کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں یعنی اکرا آپ کا ایک لفظ ہے انسان آپ کا ایک لفظ ہے تو پہلا فارمولہ الحمدللہ ہمارا سامنے آگیا ہے کہ حروف اور حرکات کا مجبوعہ جو ہے وہ لفظ بناتا ہے مثلا مزید کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں مثلا یہ میرے ہاتھ میں جو ایک چیز ہے اس کا کیا نام ہے کلم تو حروف الحجہ جو ہمارے 28 حروف الحجہ ان میں سے قاف لام اور میم میں نے لیے حروف اور ان پر مناسب حرکات لگائیں تو یہ لفظ بن گیا کلم پھر اسی طرح آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں کیا حاصل کرنے آئے ہیں علم ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب عربی پڑھیں گے تو اردو بھی ہماری ٹھیک ہوگی تو علم ہم نہیں حاصل کرنے آئے یہاں پر ہم علم حاصل کرنے آئے ہیں اور علم جو ہے وہ این لام میم ان حروف اور ان پر مناسب حرکات یا علامت سکون جو ہم نے پڑھا ہے اسی کے حوالے سے بھی تک میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں علم پھر اسی طرح کل جو بات ہوئی تھی کہ ہماری بولی جانی والی زبان اردو میں اسی فیصد الفاظ جو ہیں وہ عربی کے تو کلم یہ عربی کا لفظ ہے علم یہ عربی کا لفظ ہے کرسی یہ عربی کا لفظ ہے آیت القرسی وَسِعَ قُرْسِيُ حُسَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ پھر ایک بہت پیارا لفظ کاف تا علف اور با مناسب حرکات کے بعد یہ کیا لفظ بن جاتا ہے کتاب یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے اور جب بھی میں کتاب کی بات کرتا ہوں تو میرے سامنے فوری طور پہ کتاب زندگی آ جاتی ہے یعنی وہ جو کتاب ہدایت قرآن وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو کتاب جسے میں آج آپ کو انٹروڈیوز کرانے لگا ہوں وہ کتاب میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر اور آثر میں آپ ہم خود ہیں ہم میں سے کسی کو جورت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کتاب میں کچھ ایڈ کر سکیں یا نکال سکیں اور قرآن مجید پڑھنے والا ہر کاری اس بات کو جانتا ہے کہ قیامت کے دن یہی کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی اور اللہ تعالی اسے فرمائے گا کہ اکرا کتاب پڑھ اپنی کتاب اس لیے کہ یہ جو کتاب زندگی ہے اس کتاب کا ایک صفحہ ہم میں سے ہر کوئی روزانہ لکھتا ہے اور پھر اس کو پلٹ دیتا ہے پھر لکھتا پلٹ دیتا ہے اور یہ کتاب جو ہے یہ اس کا والیوم ہر ایک کے حساب سے مختلف ہے اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس کتاب کا آخری صفحہ لکھ رہے ہوں گے اور ہمارے مرتے ہی ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہمارے ساتھ یہ کتاب بھی بند کر دی جائے گی اور پھر قیامت کے دن یہ ہی کتاب جو ہے اللہ ہمارے ہاتھ میں پکڑائے گا اور کیا فرمائے گا کہ اکرہ کتاب پڑھ اپنی کتاب آج تو اپنا حساب کرنے کے لئے خود کافی ہے آج کوئی آڈیٹرز ان کی ضرورت نہیں ہے پڑھو اور اپنا حساب خودی کرو اور پھر قرآن مجید کا مزید مطالعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کتاب یا تو انسان کو عزاز کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی یا پھر یہ کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی ہماری حیثیت اس دنیا کی زندگی میں ایک طالب علم کی ہے کس طرح اس لئے کہ ہم اس دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے لئے دار الامتحان ہے اور امتحان میں طالب علم ہی شمولیت اختیار کرتے ہیں تو ہم سب طالب علم ہیں اور جب بھی امتحان ہوگا اس کا ریزلٹ ضرور نکلے گا تو ریزلٹ کب نکلے گا وہ قیامت کے دن ریزلٹ نکلے گا اور ریزلٹ والے دن ہمیشہ دو طرح کی طلبہ ہوتے ہیں ایک کامیاب ہونے والے اور دوسرے ناکام ہونے والے لہذا وہی دو طلبہ دو ایک قسم کے طلبہ ان کو سامنے رکھتے ہیں بڑی خوبصورت انداز سے اللہ تعالی نے بات ہمیں سمجھانے کوشش کی ہے اور قرآن بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا سورت الحاقہ میں اور سورت انشکاق میں سورت انشکاق میں اللہ تعالی نے فرمایا جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا اور آسان حساب کیا ہے آپ الحمدللہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لینا آئیشہ رضی اللہ پوچھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ یہ آسان حساب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آئیشہ رضی اللہ بندے کے نام اعمال پر نظر ڈالی جائے گی اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس کی غلطیوں کو اس کی کتاہیوں کو درگزر کیا جائے گا اگنور کیا جائے گا اور اسے کامیاب کر کے پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا تو یہ ہے آسان حساب پھر آپ نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا فقد ہلاک وہ تو ہلاک ہو گیا اس لئے ہمیں اللہ تعالی سے یہ دعا ضرور کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہما حاسب نہ حساب ہی اسی رہا کہ اللہ ہم سب سے آسان حساب لینا اور پھر آگے بڑے خونسط الفاظ ہے یعنی جو سے اس کی کتاب یعنی اس کا ریزلڈ کارڈ یعنی اس کا عامال نامہ ریزلڈ کارڈ کیا ہوتا ہے عامال نامہ ہی ہوتا ہے تو جسے اس کا عامال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے پہلا جو اس پر کرم ہوگا وہ یہ کہ اس سے آسان حساب دیا جائے گا وَيَن قَلِبُ إِلَىٰ اَحْلِهِ مَسْرُورَ اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا کیوں لوٹے گا اس لیے کہ ایک کامیاب ہونے والا طالب علم اپنے پاس ہونے کی خوشی کو سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اسی مضبون کو سعود الحاقہ میں بیان فرمایا گیا جسے اس کی کتاب اس کا ریزل کار دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو میں پاس ہو گیا میں کامیاب ہو گیا مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا ریزلٹ مل کر رہے گا پھر وہ من چاہی زندگی میں ہوگا اس باغ میں جس میں پھلوں کی شاخ خوش جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور اسے کیا کہا جائے گا کلو وشربو ہنیم بما اسلف تم فیل ایام الخالیہ کھاؤ پیو مزے سے ان عامال کے بدلے میں جو تم گزشتہ دنوں میں کر کر آئے لیکن اس کے برعکس وہ طلبہ بھی ہوں گے جو ناکام طلبہ ہوں گے اور جب ناکام ہونے والے طالب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تو میرا ریزرل کارڈ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ عام طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے قرآن مجید میں اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا گیا کہ جیسے اس کا زل کارڈ اس کی پیٹ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا تو وہ تو موت کو پکارے گا وہ تو چیخ پکار کرے گا کہ مارا گیا میں تو برباد ہو گیا اور سورة فرقان میں بڑے خوبصت الفاظ ہے کہا جائے گا اسے آج ایک موت مت پکار آج تو بہت سی موت پکار یعنی موت کا تو مہا پھر کامی ختم ہے اور سورة حاکہ میں اس کی کیفت یوں بیان کی گئی کہ جیسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو کہے گا کہ کاش مجھے میرا ریزلٹ کارڈ ملتا ہی نہ دیئے ہی نہ جاتا اور کاش مجھے اپنے مارکس بتانا ہوتے اور یقین یہ بھی ایک ناکام ہونے والے طالب کی کیفیت ہے کہ جس نے فیل ہونا ہوتا ہے اس کی خواہشات کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ کاش میرا پیپر ہی کہیں گم ہو جائے کاش ریکارڈ روم ایکزیمنر کو نیند آجائے عجیب طرح یعنی ناممکن خواہشات جو ہے وہ انسان کرتا ہے تو وہاں پر بلکل بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یا لئیت نی لم اوتا کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لئیت حاکان تلقا دیا اور ایک آش وہ جو مجھے زندگی میں موت آئی تھی وہی میرا فیصلہ کر دیتی ما اغنا انی مالیہ دنیا کی زندگی میں دو ہی طریقے ہیں انسان کو کام کروانے کے یا تو پیسہ یا پھر اختیار لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے ما اغنا انی مالیہ میرا تو مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا حلقا انی سلطانیہ میری تو حکومت میرا اقتدار میرا سٹیٹس ہلاک ہو گیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوگا وہ آگے الفاظ ہیں ٹاپک بہرحل ہمارا ہٹ رہا ہے لیکن صرف میں آپ کو توجہ دلارہا ہوں کہ ہم نے جو کل بات کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنَ الْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ کہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا تو مجھے بتائیں کہ ان آیات کے حوالے سے کسی لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت ہے آپ کو یہ آیات آپ کے سامنے آئے اور ان کا صرف مفہوم آپ کو آتا ہو اور مفہوم کا ممکن ہے آنا جب آپ کو اس کلام کی زبان آتی ہوگی اور جب آپ کو زبان آتی ہوگی تو قرآن مباق آپ پڑھیں گے ان دونوں جگہوں سے آپ پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن مجید کی گزریں لیکن کبھی بھی آپ نے توجہ نہیں کی کہ یہ تو ہمارا ہی ذکر ہے اب ہم نے یہ پیہ کرنا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کو اس کتاب زندگی کو کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے آمال جو ہیں وہ کس قابل ہے کیا یہ کتاب ہمیں دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ کتاب بائیں ہاتھ میں ملی تو کیا حل ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب جو ہے سب کو ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے اور ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے آمین تو حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک لفظ کی قسم ہوتی ہے جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں لہٰذا اس لفظ کو بامانہ لفظ کہتے ہیں اور ایک لفظ کی قسم ہوتی ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور اس کو بے معنی لفظ کہتے ہیں با معنی میننگ فل ورڈز اور بے معنی میننگ لیس با معنی اور بے معنی کا فرق آپ جانتے ہیں ابھی انشاءاللہ اس کلاس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد چائے شائے پییں گے تو چائے تو آپ پییں گے لیکن یہ شائے اور بسکٹ وسکٹ بھی کھائیں گے تو بسکٹ تو کھا لیں گے وسکٹ یا شسکٹ یہ ہم اکثر اپنی زبان میں بولتے ہیں یعنی لفظ ہماری زبان جو کچھ باہر پھینکتی ہے موز سے اس کو لفظ کہتے ہیں اور وہ لفظ جو ہے وہ با معنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ ہمارا سکوپ کیا یہاں پر قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید میں کوئی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوئے لہٰذا ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے بے معنی لفظ کو گرامر میں کہتے کہ ہیں میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ زیادہ آپ کے ذہن پہ میں بوجھنی ڈالنا چاہوں گا با معنی لفظ اس کو کہتے کہ ہیں با معنی لفظ عربی گرامر میں کلمہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے کلمہ ہم آپ طور پر کلمہ بولتے ہیں لیکن ہم نے اب چونکہ عربی پڑھنی شروع کی ہے لہٰذا اب ہم اسے کلمہ کہیں گے جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام با معنی لفظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے یعنی کچھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور وہ زبان میں استعمال ہونے والے جو با معنی الفاظ ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر ان کے کچھ گروپس بنا دیتے ہیں ایک قسم کے الفاظ ایک گروپ میں ایک قسم کے الفاظ دوسرے گروپ میں ایک قسم کے الفاظ تیسرے گروپ میں اور اس طرح گروپنگ کر لی جاتی ہے اچھا اب یہ گروپنگ جو ہے اس کی تعداد ہر زبان میں مختلف ہے اب چونکہ ہمارا زیادہ آپ یعنی اردو گرامر سے اتنا زیادہ آپ کو واقفت حاصل نہیں ہوگی لیکن انگلیش گرامر پھر بھی کس نہ کسی حب تک ہم نے پڑھی ہوئی ہے یا ہمیں پڑھائی گئی ہے تو یہ جو گروپنگ ہے انگریزی میں اس گروپنگ کی تعداد انگریزی میں آٹھ کی تعداد ہے جسے آپ پارس و سپیچ کے نام سے جانتے ہیں پارس و سپیچ انگریزی میں آٹھ ہیں کون کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے ناؤن پرو ناؤن ورب ایڈ ورب ایڈیکٹیو پریپوزیشن کنجنکشن اور انٹرجیکشن تو یہ آٹھ میں تقسیم کی گئی ہے انگریزی میں بامانہ الفاظ کی ٹھیک ہے لیکن اردو فارسی اور عربی اس میں بامانہ الفاظ کی گروپنگ جو ہے وہ تین کی تعداد میں کی گئی ہے یعنی جتنے بھی بامانہ الفاظ تھے اردو میں فارسی میں اور عربی میں ان کے تین گروپس بنالی گئے اور وہ تین گروپس جو ہیں وہ ہم کلمہ کی قسم کے طور پر لے لیتے ہیں پہلی قسم ہے اسم اردو میں ہم اسے اسم بولتے ہیں لیکن عربی میں اسے ہم اسم کہیں گے دوسری تقسیم فیل اور تیسری حرف ان سے بھی آپ واقف ہیں تو عربی زبان میں کلمہ کی کتنی اقسام ہیں تین اسم فیل اور حرف اب ظاہر بات ہے جو انگریزی میں آٹھ کی تعداد میں تقسیم کیا گیا الفاظ کو تو وہ آٹھ جو ہیں وہ انہی میں مر جاؤں گے ذہن میں رکھے گا یعنی اس میں سے جو بچیں گی چیزیں وہ انہی تین میں سے کہیں نہ کہیں مر جاؤں گے اور وہ کون کون سے مر جاؤں گی آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ ہمیں پتہ جلے گا اب ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ان کی جو دیفینیشنز ہم نے پڑھی ہوئی ہیں جو ہمارے ذہن میں چھڑی ساتھویں آٹھویں میں جو ہم نے کچھ رٹی ہوئی تھی دیفینیشنز کہ اسم کسے کہتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں ذرا اس کے حوالے سے ہاں جی اسم کسے کہتے ہیں اسم کے معنی ہوتے ہیں نام ٹھیک ہے آپ سے ایک سر پوچھا ہے آپ کا اسم شریف تو آپ کیا بتاتے ہیں اپنا نام ہی بتاتے ہیں تو اسم کے معنی ہے نام کس کا نام کسی شخص کا نام کسی چیز کا نام کسی جگہ کا نام یعنی پہلے اردو کے حوالے سے جو ہمارے ذہن میں دیفینیشنز ہیں اس میں پھر ہم ایڈ کریں گے کہ ابھی میں اسم مزید کیا کیا آئے گا فیل کسے کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کو لیکن زمانے کے ساتھ یعنی زمانے کا حوالہ اس میں ضرور موجود ہونا چاہیے پھر وہ فیل ہے تو حرف اب دیکھیں اسم فیل حرف یہ تینوں کلمہ کی اقسام ہے اور کلمہ کیا ہے بامانہ لفظ ہے ٹھیک ہو گیا لہٰذا حرف وہ کلمہ ہوگا جو اپنا مفہوم اس وقت واضح کرے گا جب کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر آئے گا اب چونکہ یہی ایک نئی چیز آپ کے لئے تھی تو اس حوالے سے ایک 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 زمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں دیکھیں میں کہتا ہوں پر اردو میں پہلے ایک زمپل دے لیتے ہیں پر یہ پر ایک حرف ہے اور اس کے اپنے ایک معنہ ہے پر کے ایک معنہ ہے یعنی میں نے جب پر بولا تو آپ کے ذہن میں فوردور پر ایک مفہوم آ گیا یہ پر وہ والا پر نہیں بلکہ پر آن ایٹ والا پر ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کے سامنے جتنی مرضی مرتبہ پر 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 کرتا رہو آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی لیکن جب میں ایک ہی دفعہ کہوں گا کرسی پر بات کلیئر ہوگی تو پر جو ہے وہ کرسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملا اور اپنا مفہوم اس نے کلیئر کر دیا تو الحمدللہ اسم فیل اور حرف کی ریفینیشنز ہمارے سامنے بنیادی طور پہ آگئی اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسم کو باقاعدہ شروع کریں گے اور ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم اسم کو انشاءاللہ پڑھیں گے اسم کو پڑھنے کے بعد ہم فیل شروع کریں گے اور یہ جو تیسری قسم ہے حرف یہ اسم اور فیل پڑھاتے پڑھاتے میں آپ کو پڑھا دوں گا انشاءاللہ اسم اور فیل اب یہاں سے ایک بات اور ریزلٹ کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا یا حدیث کا کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے وہ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا آپ اپنی زبان سے جو کچھ باہر نکالیں گے با معنی لفظ وہ یا تو اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا تو دیکھیں اگر ہم ان تین چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو مجھے بتائیں قرآن مجید کی زبان سمجھنی مشکل ہوگی صرف تین چیزیں اسم فیل اور حرف تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ دعا جو ہے وہ دوبارہ پڑھ لیں ہاں جی دعا ماشاءاللہ کل یاد تھی ربی اصر ولا تو اصر وتممم بالخیر اسم ریفنیشن آپ کے سامنے آگئی ہے اسم سے مراد نام ہے اور کسی شخص کا نام مثلا آپ کہتے ہیں زید شخص کا نام ہوگیا پھر اسم جب بھی آئے گا آپ کے سامنے عربی میں تو زہر میں رکھے گا کہ اب انگریزی کی تقسیم کو بھی سامنے رکھیں ناؤن اسم پرو ناؤن وہ جو پرو ناؤن ہے وہ بھی آپ کا اسم میں ہی آئے گا یعنی پرو ناؤن کو کیا کہتے ہیں اردو میں اسم زمیر ٹھیک ہے تو اسم زمیر اسم ساتھ لگا ہے اس کے لہٰذا آپ کا جو پرو ناؤن ہے جو زمیر ہے وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا اور پرو ناؤنس کیا ہے آپ کے میں سب سے پہلے اور میں کیا ہے انا 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 کیا ہے آئی ٹھیک ہے تو میں انا پھر ان پرو ناؤنس کی مزید جو ہے وہ آگے کس میں ہوں گی وہ انشاءالتہ جب پڑھیں گے تو اس وقت ہم سامنے رکھیں گے کسی چیز کا نام مسلن کلم کسی جگہ کا نام مسلن مسجد پھر عربی زبان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کوئی ایجیکٹیو اب دیکھیں ایجیکٹیو کو آپ کیا کرتے ہیں اردو میں اس میں صفت تو اس کے ساتھ بھی اسم لگا ہوئے لہٰذا آپ کے جو ایجیکٹیوز ہیں یعنی انگریزی میں وہ آپ دیکھیں وہ مرج ہو رہے ہیں وہ جو آٹھ کی تقسیم ہے وہ ان تین میں ہم نے فٹ کرنی ہے تو اس میں پرو ناؤنس آگے اور ایجیکٹیوز بھی آگے تو کوئی صفت جو ہے آپ دیکھیں ہم بولتے ہیں اسے اردو میں اردو میں بولتے ہیں صفت لیکن اس کی پرننسی ایشن جو ہے صفت صفت یعنی فا پہ زبر بولنی ہے تو کوئی صفت جو ہے وہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گی مثلا نیک ایک صفت ہے اور اس کے لئے ہم عربی میں کونسا لفظ استعمال کرتے ہیں صالح یہ چند چیزیں آگئی پھر ایک سب سے اہم چیز جو ہم نے اسم کی کیٹیگری میں رکھنی ہے وہ ہے نیم آف ایکشن کسی کام کا نام آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ہر کام کا کوئی نام ہے میں کیا کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب پڑھنا لکھنا دیکھنا سننا بولنا یہ سارے نیم آف ایکشنز ہیں انہیں ہم فیل نہیں کہیں گے عام طور پر فیل کی ریفنیشن میں ہم ہی ہی لہتے ہیں فیل وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے مثلا کھیلنا بیٹھنا دوڑنا بھاگنا کھانا پینا سونا وغیرہ تو ہم ایکزمپل رکھتے ہیں کہ یہ نون علیف نا والے یہ سارے فیل ہیں لیکن اب یہاں تھوڑا سا ہم فرق کریں گے کہ جتنے بھی نیم آف ایکشنز ہیں یہ اصل میں اس میں زمانے کا ذکر نہیں ہے دیکھنا اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے دیکھا اس میں زمانہ ہے میں کہتا ہوں اس نے دیکھا تو آپ کو پتہ جال رہا ہے کہ کام دیکھنے کا ہوئے لیکن ساتھ زمانہ بھی پتہ جال رہا ہے ماضی کا دیکھتا ہے یا دیکھے گا اس میں آپ کو پتہ ہے کام ہو رہا ہے دیکھنے کا لیکن ساتھ زمانہ بھی پتہ جال رہا ہے تو دیکھا دیکھتا ہے یا دیکھے گا یہ ہمارے افعال ہوں گے فیل ہوں گے اور دیکھنا جو ہوگا یہ ہمارا اسم ہوگا تو نیم آف ایکشن جسے آپ وربل ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں جسے آپ انفینیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کا اسم کی کیٹیگری میں آئے گا مثلا مارنا ایک کام ہے ایک کام کا نام ہے تو اس کے لئے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے زرب کہتا ہے میں نے زرب لگائی تو زرب جو ہے یہ نیم آف ایکشن ہے تو اسم کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے سامنے مزید ایک بات آگئی اب میں نے چونکہ اسم کو استعمال کرنے اپنی گفتگو میں اپنی تحریر میں لانے تو عربی زبان میں میں کسی بھی اسم کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں چار باتیں معلوم نہ ہوں جی ٹاکس اپنے کیا کہا جب تک چار باتیں نہ معلوم ہوں اس کی صحیح اس کا دانی ہوگا اسم کے بارے میں جب تک مجھے چار باتیں اچھی طرح معلوم نہ ہو جائیں میں اس اسم کو استعمال نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب وہ چار باتیں کیا ہیں وہ اس وقت تو وقت اتنی ہی ہے کہ میں صرف ان کی آپ کو ہیڈنگز ہی دے دیتا ہوں پھر انشاءاللہ کل سے ہم ایک ایک بات کو تفصیل سے پڑھیں گے تو وہ جو چار باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے بورٹ پہ لکھتا ہوں کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے مجھے اس اسم کی جنس یعنی جینڈر یعنی مذکر یا مونس اس اسم کا مذکر یا مونس ہونا معلوم ہونا چاہیے ورنہ میں غلطی کروں گا کلم یا چلیں کرسی کرسی کو جملے میں استعمال کریں جس سے مجھے پتہ چلے کہ اس کرسی جو ہے اردو میں مذکر ہے یا مونس ہے کرسی پڑھی ہے کبھی آپ نے کہا کرسی پڑھا ہے یعنی آپ کی بات میں کر رہا ہوں آپ نے تو نہیں کہا نا کبھی ٹھیک ہے کرسی اردو میں ہمیشہ پڑھی ہوتی ہے صحیح ہے اچھا اب کرسی اردو میں مونس استعمال ہو رہی ہے حالانکہ کرسی سیکس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کرسی کو اردو میں مونس استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یعنی ہر لفظ ہر زبان میں جنس کے اعتبار سے مختلف ہوگا دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کرسی عربی میں مذکر ہوگی پاس میں آئی یعنی یہ دیکھیں دلچسپی آپ کی یہاں سے بنے گی کہ کرسی اردو میں مونس ہے لیکن عربی میں مذکر ہوگی اب مذکر مونس کا ہمیں کیسے بتا چلے گا کوئی اسم مذکر ہے مونس ہی ہمیں پڑھنا پڑے گا اس کے بارے میں تو اس لیے پہلا اہم ٹاپک ہمارا ہوگا ہمیں اسم جنس کے بارے میں جاننا ہوگا کہ کون سے اسما جو ہیں عربی میں مذکر استعمال ہوتے ہیں کون سے مونس جو مذکر ہیں وہ تو حقیقی مذکر ہیں ہی ہیں جو مونس ہیں حقیقی طور پر وہ تو مونس ہیں ہی ہیں دوسرے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں مثلا کتاب ہم اردو میں کیا کہتے ہیں میری کتاب میری کتاب کبھی میرا کتاب نہیں کا لیکن عربی میں کتاب جو ہے وہ مذکر ہے اردو میں ہم کہتے ہیں آسمان نیل ہے لیکن عربی میں آسمان مونس ہے ٹھیک تو یہ ایک دلچسپ ٹوپک ہے سب سے پیارا اور دلچسپ ٹوپک عربی کا جنس کے حوالے سے ہے نمبر دو مجھے اسم کے عدد کے بارے میں پتا ہونا چاہیے عدد سے مراد اسم کا نمبر ہے اور نمبر سے مراد آپ جانتے ہیں واحد اور جمع اردو میں انگریزی میں سنگلر پلورل لیکن عربی میں عدد تین ہیں واحد ایک کے لیے جمع کل بھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے آپ کے سامنے دو سے زیادہ کے لیے ٹھیک ہے اور دو کے لیے مصنع یا تصنیع اور نمبر تین اسم کی وسط وسط سے مراد کپیسٹری اور کپیسٹری سے مراد اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا یہ بھی آپ کے علمے اور چوتھی چیز اسم کا اعراب اعراب کسے کہتے ہیں آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ جائیں گی حرکات جبکہ اعراب اور حرکات میں ایک بہت بڑا فرق ہے کل انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنے سبق کو شروع کریں گے جو آج آپ کو سبق ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں لفظ کی دو اقسام ہیں بامانہ اور بامانہ بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں کلمہ کی تین اقسام ہیں اسم فیل حرف اور اسم کو ہم اگر جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی ترقیم میں لانا چاہتے ہیں تو چار باتیں مجھے اس کے بارے معلوم ہونی چاہیئے اسم کی جنس عدد وسط اور اعراب آپ ان کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیے فرمائے سبحانہ کاللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا وطوب علی من علم فيه وتعلم من اكرمه فہو مكرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اہل القرآن